تو ناظرین کو آگا کر رہے ہیں کہ ایوانِ صدر میں تقریب ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ایسی پر بات کرنے کیلئے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر ماہر قانون میں جوائن کر چکے ہیں اور ساتھ حاصل ہوگا سینئر انکر پرسن ہے منیب فاروق صاحب کا بہت شکریہ آپ دونوں کا عرفان قادر صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جوکہ اندسوے چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کی جانب سے حلف اٹھایا گیا ہے تقریباً تیرہ ماہ تک اپنے عادے پر فائز رہیں گے ملک میں نوے روز میں اندخابات کرانے سبیت انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا ان کو امیڈیٹ چیلنج تو یہ ہے کہ یہ جو دو لوئے انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کر دی ہے جسٹس مندیال میں جس میں ایک تو سپریم ٹورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ ہے اس کو انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کیا بلکل غلط کیا وہ ایک کانسٹیچوشنل لوہ تھا اس کا ہی ریویو سننا پڑے گا اور وہ اس کا جلدی ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور دوسرا انہوں نے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جو کہ کوئی پرویزن ہی نہیں ہے کانسٹیچوشن میں یا کسی سٹیچوٹ میں جس کے حیث کہ اس کو کوئی سسپینڈ کر سکتا ہے لہٰذا وہ فوراں وہ درخال مندے کو شاید لگا ہوا ہے تو وہ سسپینشن جو ہے وہ ختم ہوگی اور جیسے ہی سسپینشن ختم ہوگی تو یہ جتنے بینچز جسٹس بدیال میں بنایتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی یہ انکونسٹیچوشنل ہو جائیں گے اور اللیگل ہو جائیں گے ان کے فیصلے بھی اللیگل ہو جائیں گے کیونکہ ایک اللیگل فاؤنڈیشن سپر سٹریکچر بانتا ہے اس طرح کا کیونکہ تو وہ سپر سٹریکچر مست فال اور کیسے طرح یہ جو نیب کے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی ہے اور سپرا پارلیمنٹ بننے کی کوشش کی ہے جسٹس بدیال نے تو وہ جو انکروچ کیا ہے ان دی ڈوینڈ اف تو پارلیمنٹ اس کو بھی فوراں ختم کرنا پڑے گا اس کے بعد جو نیکس چیلنج آئے گی وہ یہ آئے گی کہ یہ جو پیچھے جو پولیٹیکل انجنیرنگ کی گئی اپنی مرضی کے بنچس کے ذریعے وہ سارے کیسز کے بھی ریویو آئیں گے اور پھر تھرڈ امپورٹن کیلنج یہ ہوگی کہ پشلے آٹھ دس سال میں یہ جو انہوں نے پرائیمنٹس کو نکالا ہے اس قسم کے فیصلے دے کے ان کو ڈسکوالیفائی کر کے جبکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن میں سپریم کورٹ کا رولی کوئی نہیں تھا وہ سارے معاملوں میں بھی پھر یہاں پہ ریویوز آئیں گے اور ریویوز آئیں گی تو ان کو وہ بھی سارا جو ہماری جو جورسٹورنٹس ہیں جو جو جوڈشل پریسیڈنٹس ہیں جو کہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتے تھے ان کو آئین کے خانچے میں ڈالنا ہوگا تو یہ امیڈیٹ چیلنجز ان کو کرنی ہوں گی اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشنز بھی آنے والی ہیں الیکشنز میں میں نہیں سمجھتا ہے کہ ان کو بیچ میں زیادہ مداخلت کرنی چاہیے وہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑنا ہے تا یہ الیکشن کمیشن دیفنیٹلی الیکشن تو وہ کرائیں گے یہ نہیں ہو سکتا اور ان کو جو چیف جسٹس ہیں اور جو نئے بنچز بنیں گے اوبیسی وہ یہ چیز بھی ریکھیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کس طریقے سے سارے جو کانسٹیٹوشنل پروسیسز ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی تھی خاص طور پر نو کانفیڈنس پر ووٹنگ روک دی تھی تو اس کے بعد وہ دیمانڈ کر رہے تھے الیکشن جلدی ہو الیکشن جلدی ہو تو جبکہ سارے ملک میں اس طرح کی دیمانڈ کہیں سے نہیں آئی تھی تو ان لوگوں کی جو بنا فائٹیز ہیں بغیر اس کو دیکھے ہوئے یہ انہوں نے ریلیف دیئے بہت سارے جسٹس عمر بنیال نے تو ان کے سارے فیصلے جو ہیں کل اتم قرار دینے پڑیں گے اور جب آپ کی جورس پروڈنس جوڈیشل پریسیڈنس ٹیم لائن ہو جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں اور پھر ایک بہت امپورٹن بات جو کہ میں مس کر گیا وہ یہ کہ آوٹ آف ٹرن جو سپریم کورٹ میں لوگوں کو لیا گیا جس سے کہ بہت ہارٹ برننگ ہوئی ہیں ہائی کورٹس کے اندر اور ایک وہ جو اپوائنٹمنٹس کا جو ایک طریقہ ایکار ہونا چاہیے کرانسپیرنٹ اور اکربہ پروری نہیں ہونی چاہیے اور یہ مکمکار نہیں ہونا چاہیے کہ بارنے کچھ بندے رکھ لیے اور کچھ آپ نے رکھ لیے تو یہ سارے جونئر ججز جو ہیں یہ اپنی آن ایک آن دیر آن ٹرن ان کو چاہیے سپریم کورٹ میں آئے فیلحال یہ جو انہوں نے ایک ایبریشن کی ہے اس کو بھی ان کو درست کرنا پڑے گا اور سینئر ججز کو سپریم کورٹ میں لانا پڑے گا اور جو جونئر ہے ان کو کہا جائے گا کہ آپ کھوڑی در کے لیے واپس جائیں انتظار کریں اور ایکسپیڈینس حاصل کر کے پھر واپس آئیں تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شایئے کہ دو سے تین ماہ میں یہ سکریم لائن کر دیں چھیک ہے قادر صاحب آپ ہمارے سن موجود رہیے گا عرفان قادر صاحب منیب آپ کے خیال میں سیم یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ اب ان کو چیپ جسٹس آف پاکستان کی حیثیے سے ایک تو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا دوسرا ہم لوگوں نے دیکھا کہ دو اہم چیزیں جو تھی ان کی وجہ شہرت بنی تھی میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو ذرا آہ اس کی حوالے سے بھی آگاہ کیجئے اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا بہت شکریہ سب سے بنیادی بات تو جن عام مقدمات کا یا جن عام معاملات کا ذکر عرفان قادر صاحب نے کیا ہے میرے خال میں وہ تو کافی تفصیل سے انہوں نے فرما دیا ہے جو اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کیا ہمیں ایک متوازن چیف جسٹس کی ضرورت ہے یا ایک پاپلس چیف جسٹس کی ضرورت ہے میرے خال میں میری امید بہتیت ایک پاکستانی چیف جسٹس سازی فائزہ ساتھ سے یہ ہوگی کہ وہ ایک متوازن کردار ادا کریں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں جو کہ خدا انبت قسمتی سے پچھلے کافی عصے سے ان آرڈر نہیں ہے سپریم کورٹ وہاں پر تائناتیوں کا مسئلہ ہے متعدد اور معاملات ہیں اور سپریم کورٹ اپنا جو آئینی حد ہے آئینی حدود ہے یا آئینی کام ہے اس کے تحت اپنے فنکشن کو ایسرائز کرے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا نئے نئے تجربات کا چاہے وہ کوئی بھی کرے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانت سے ہو یا سپریم کورٹ کی جانت سے ہو کیونکہ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ سے بھی بہت سے تجربات کیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے خود کو بدقسمتی سے بدقسمتی سے رینٹ آؤٹ کیا ہے ان تجربات کے اندر ایک کردار ادا کرنے کے لیے آج سپریم کورٹ کو ایک توازن کی ضرورت ہے اپنی حدود میں جہاں باقی داروں کو رہنے کی ضرورت ہے وہاں سپریم کورٹ کو بھی اپنے حدود میں رہنے کی ضرورت ہے ہمیں بہت زیادہ پاپولزم اور شوبدہ بازی ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے تحت سائبان کو جو اپنا جوڈیشل کانڈکٹ ہے اس کے تحت خود کو کانڈکٹ کرنا چاہیے چند اہم معاملات جو کہ میں سمجھتا ہوں قاضی فائزہ صاحب کی وجہ شورت بھی بنے ان میں ایک وہ فیضہ بات دھرنا کیس تھا جو کہ بڑی خوبصورت ججمنٹ تھی وہ کہ اس کا خمیازہ بھی قاضی فائزہ صاحب کو بغتنا پڑا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں پھر قاضی فائزہ صاحب کو صدر عارف علوی کے ذریعے ان کے خلاف پر عربان خان صاحب کی حکومت میں ریفرنس بھی بھیجا سب کچھ ہوا لہذا اب جو حالات اور واقعات ہیں ان میں کم از میں امید کرتا ہوں قاضی فائزہ صاحب سے کہ وہ ایک بڑے متوازن چیف جسٹس کا کردار ادا کریں گے جو غلطیاں کی گئی ہیں بنجال صاحب کے دور میں ان کی درستی کریں گے اور ایک اچھے اور ایک بیلد جج کے طور پر ایک چیف جسٹس کے طور پر وہ اپنی لیگیسی بنائیں گے تاکہ جب تیرہ مہینے کے بعد وہ اپنے منصف سے رخصت ہو تو کم از کم پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت کے اندر جو بدکسمتی سے میرے پاس بہتر لفظ نہیں جو گھنٹ پھیلایا گیا ہے اس کو وہ سمیٹ سکیں اور ان دی ٹائمز جو کم کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ جائیں کہ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ اس طرح سے خود کو اویلیبل نہ کرے کسی بھی میس ایڈوینچر کے لیے جی چیک منی فاروق آپ ساتھی موجود رہیے گا اس وقت بیرسر زفرلہ خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر بہت شکریہ بیرسر صاحب سماع کو وقت دینے کے لیے یقین طور پر منی فاروق صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہوگی بیرسر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں تیرہ ماہ کا وقت ہے ان کے پاس کیسے دھانچہ کھینچے گی آپ ان تمام طرح چیلنجز کا کیا سمجھتے ہیں اس تیرہ ماہ کے دور کو ٹائنکیو تواہی کے لیے ایک دن بہت ہوتا ہے اور تعمیر کے لیے بہت وقت چاہیے پچھلے جناب ساکر بیرسار ایسے شخص سے لے کر اب تک جو صورتحال پاکستان میں رہی ہے اس میں سپریم کورٹ ایک مزاق بن چکی ہے ایک سیاسی پارٹی کا ایک عدالتی ون بن چکا ہے اور بعض فیسرت ان کے وہ عبروب آختہ قسم کی فیسرت ہے اب ہمیں امید کیا ہے امید یہ ہے کہ قائد صاحب ایک شریف اندف انتان ہے انہوں نے بھی ایسے جنجوں کے ہاتھوں سفر کیا ہے سفر دوروں کے ہاتھوں سفر کیا ہے تو اللہ کرے کہ وہ انتحاف پر کھڑے رہے ہیں اور اللہ کرے کہ وہ سپریم کورٹ کو جو تار تار کر دیا گیا ہے نون کا مینچ بیٹھتا ہے پھر سات ہو جاتے ہیں پھر پانچ ہو جاتے ہیں یہ تو مزاق بن لیا ہے ایسا تو گومن نہیں ہوتا ہمارے ہاں اللہ کرے کہ سپریم کورٹ میں یونٹی آئے میرا ادارہ ہے میں نے منایا ہے اس کو اور میں اس کو پی فیسے دیتا ہوں عویز عوام اللہ کرے یونٹی آئے دوسرا ججوں کی اپائنمنٹ اللہ کرے میرک پہ ہو اور جو نیچے سے اٹھا کے جج لگایا جاتے ہیں وہ نہ ہو ان کا حق انصاف بن پا ہے وہ جج لگا ہے میری خیش یہ ہے کہ ججوں کے جو خیصلے ہیں وہ پولٹیکل بیسس پہ نہ ہو میری خیش یہ ہے کہ جج جو ہے وہ بیک لاغ قریبوں کے مقدمے سنے نہیں جاتے مزدوروں کے محسلے بیویاؤں بیواؤں کے یتیموں کے نہیں سنے جاتے اور سیاستدان کے عمران خان کے سارے فیصلے سنے گئے ہیں پچھلے پانچ سال میں اللہ کرے ایسا نہ ہو اللہ کرے کہ وہ اپنی چھوٹیاں بھی بیٹھ کر سارے جو پرانے مقدمے پڑے ہیں ان کو وہ ختم کریں ہمیں امید ہے بہت ساری کاری صاحب سے بہت ساری امیدیں ہیں کاری صاحب اکیلے بھی نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں بہت سارے جو نوجوان جا جائے ہیں نام مجدیوں کا نہیں لیتا ہمارے کچھ چیز ایسے بھی ہیں سکین کوٹ میں جو بالکل قانون دابطے کی بات کرتے ہیں عوام کی رائٹ کی بات کرتے ہیں پارلیمان کی وہ اللہ کرے یہ سارے مل کر اور جو منیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ماری سے بریک لیں سندے دل پہ بیٹھیں اور کم از کم یہ بہت پڑے لکھے لوگ ہیں یہ بہت قادر لوگ ہیں بہت سارے اللہ کرے کہ ملک کی قسمت جو ہے کم از کم جو عیسیٰ ان کے ہاتھ میں ہے اس کو آگے لے جائیں سہستانوں کو گالیاں نکالنے سے اور پارلیمان کو گالیاں نکالنے سے ان کو بھی فرگاڑ کرنے سے تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اپنے آمال ٹھیک کریں اور دنیا میں جو بے توکیری ہو چکی ہے پارکستانی عدل کی اس کو واپک لیں اور انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا ہمیں یقین ہے ٹھیک ہے جس طرح سے بیریسٹر زفور اللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی رائے سے اگاہ کر رہے تھے ماہر قانون عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینئر انگر پرسن منی فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے تمام ہمارے جو پینلسٹ ہے ان کے جانب سے یہی کہا گیا بہت زیادہ چیلنجز ہیں تیرہ ماہ کا وقت ہے وقت اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں بہت زیادہ چیلنجز کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں سب سے پہلے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے پھر اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ بھی کرنا ہوگا اور ساتھ ای ساتھ جو تقسیم ہمیں نظر آئی ہے اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے گا اس حوالے سے بھی ہمارے پینلسٹ نے اس بارے میں روشنی ڈالی ہے تمام پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ٹائم ہے وہ سما کے لیے نکالا منیف فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ عیفان قادر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور بریسٹر زفر اللہ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا